الحمدللہ رب العالمين آج ہم دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو پڑھیں گے دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت چار ہیں نمبر ایک نسبت تصاوی نمبر دو نسبت تباجن نمبر تیز نسبت عموم خصوص مطلق نمبر چار نسبت عموم خصوص من وجن ان میں سے ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور مثال بھی پڑھیں گے سب سے پہلے نسبت عموم خصوص سب سے پہلے جو نسبت ہے وہ نسبت تصاوی ہے تصاوی یعنی برابر برابر ہونا علم منطق میں یہاں پہ جو نسبت تصاوی اس سے مراد یہ ہے کہ دو کلی میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے دو کلی ہوں ان میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے یہی نسبت تصاوی کہلاتا ہے جیسے اب دیکھیں ناتق اور انسان کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت تصاوی ہے اس لئے کہ انسان یہ ناتق کے ہر فرد پر صادق آتا ہے اسی طرح ناتق انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان نسبت تصاوی کا ہوا نمبر دو نسبت تباجن نسبت تباجن وہ نسبت ہے کہ دو کلیوں کے درمیان دو کلیوں میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آئے یعنی دو کلیوں ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر بھی صادق آئے جیسے مثال سے آپ سمجھیں کہ انسان اور پتھر یہ دو کلی ہیں انسان ایک کلی ہے پتھر ایک کلی ہے تو انسان جو کلی ہے اس کے افراد میں سے کوئی فرد بھی دوسری کلی یعنی پتھر کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا یعنی کوئی انسان بھی کوئی انسان پتھر نہیں ہوتا اسے طرح کوئی پتھر انسان نہیں ہوتا تو یہ نسبت تباجن کہلاتا ہے نمبر تین نسبت عموم خصوص مطلق نسبت عموم خصوص مطلق ان دو کلیوں کے دمیان پائی جاتی ہے جہاں پہ دو کلی ہوں ان دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہو دو کلی میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہو لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق نہ آتی ہو بلکہ بعض افراد پر صادق آتی ہو اور بعض پر صادق نہ آتی ہو جیسے مفتی اور عالم ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت عموم خصوص مطلق ہے اس لیے کہ ہر مفتی جب بھی مفتی ہیں ان پر غالیم کا صدق ہوتا ہے ہر مفتی پر غالیم صادق آتا ہے لیکن ہر غالیم پر مفتی یہ صادق نہیں آتا اس لیے کہ بعض ایسے غالیم بھی ہوتے ہیں جو مفتی نہیں ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی مفتی ہوتے ہیں وہ ضرور غالیم ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائے جائے گی اسے کہیں گے نسبت عموم خصوص مطلق چوتی نسبت ہے نسبت عموم خصوص من وجی دو قلیوں میں سے ہر قلی دوسری قلی کے بعض افراد پر صادق آئے اسے نسبت عموم خصوص من وجن کہیں گے جیسے مثال سے دیکھیں اب جیسے عبید اور انسان کے درمیان نسبت عبید یعنی سفید ہونا سفید اور انسان کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت عموم خصوص من وجن کی ہے اس لیے کہ عبید یہ انسان کے ہر افراد پر صادق نہیں آتا ہے بلکہ انسان کے بعض افراد پر عبید صادق آتا ہے اسی طرح انسان عبید کے ہر افراد پر صادق نہیں آتا بلکہ انسان عبید کے بعض افراد پر صادق آتا ہے تو ان دو قلیوں میں ہر قلی دوسری قلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اس وجہ سے اسے کہیں گے نسبت عموم خصوص من وجن آئیے کتاب میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ رہا جائے گی سبق نمبر سترہ نسبت کی اقسام نسبت کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک نسبت تصاوی نمبر دو نسبت تباجن نمبر تین نسبت عموم خصوص مطلق نمبر چار نسبت عموم خصوص من وجن نمبر ایک نسبت تصاوی نسبت تصاوی وہ نسبت جو ایسی دو قلیوں کے درمیان پائے جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری قلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے جیسے انسان اور ناتک کے درمیان نسبت وضاحت انسان اور ناتک دو ایسی قلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری قلی کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے جیسے ہر انسان ناتک ہے اور ہر ناتک واحق ہے یہ یہاں پہ جو دوسرے مثال دیا نا کہ ہر ناتک واحق ہے یہ اس کی تشریح نہیں ہے اس کی وضاحت نہیں ہے بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان اور ناتک کے درمیان نسبت تساوی ہے اسی طرح ناتک اور واحق کے درمیان بھی نسبت تساوی ہے نمبر دو نسبت تبایون نسبت تبایون وہ نسبت جو ایسی دو قلیوں کے درمیان پائے جائے کہ ان میں سے کوئی قلی بھی دوسری قلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور پتھر وضاحت انسان اور پتھر دو ایسی قلیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسری قلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی کیونکہ کوئی کوئی بھی انسان پتھر نہیں اور اسی طرح کوئی بھی پتھر انسان نہیں لہٰذا ان دو قلیوں کے درمیان نسبت تبایون ہے نمبر تین نسبت عموم خصوص مطلق نسبت عموم خصوص مطلق وہ نسبت جو ایسی دو قلیوں کے درمیان پائے جائے کہ ان میں سے ایک قلی تو دوسری قلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری قلی پہلے کے ہر ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض پر صادق آئے جیسے ولی اور عالم کے درمیان نسبت وضاحت ولی اور عالم دو ایسی قلیاں ہیں کہ ان میں سے ایک تو دوسری قلی کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق نہیں آتی جیسے ہر ولی عالم ہے یعنی تمام اولیاء عالم ضرور ہوں گے لیکن ہر ہر عالم ولی بھی ہو ایسا نہیں بلکہ بعض عالم ولی ہوتے ہیں اور بعض عالم ولی نہیں ہوتے ہیں نمبر چار نسبت عموم خصوص من وجہن نسبت عموم خصوص من وجہن وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائے جائے کہ جن میں سے ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے جن میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اسے نسبت عموم خصوص من وجہن کہتے ہیں جیسے حیوان اور اسود کے درمیان نسبت وضاحت حیوان اور اسود ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے تمام پر نہیں جیسے بعض حیوان اسود ہیں یعنی کالے ہیں اسی طرح بعض اسود حیوان ہیں یعنی بعض حیوان کالے ہوتے ہیں مثلا بھینس اور بعض کالے نہیں ہوتے مثلا بتخ اسی طرح بعض کالی اشیاں حیوان ہوتی ہیں بعض حیوان نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور اشیاء ہوتی ہیں ایسے پتھر وغیرہ فائدہ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی پائے جائے جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی پائے جائے انہیں متساویین کہتے ہیں اور جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین پائے جائے انہیں متباینین کہتے ہیں جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تصاوی پائے جائے انہیں متصاویین اور جندو کلیوں کے درمیان نسبت تباجن پائے جائے انہیں متبائنین کہتے ہیں جندو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق پائے جائے ان میں سے وہ کلی جو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اسے آغم مطلق اور دوسری کو اخص مطلق کہتے ہیں یعنی جو کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آتی وہ اسے آغام مطلق کہیں گے اور دوسری کلی جو ہر ہر فرد پر صادق نہ آتی وہ اسے آخص مطلق کہیں گے اور وہ کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجھن پائی جائے ان میں سے ہر ایک کو آغام اخص من وجھن کہتے ہیں وہ کلیاں جن کے درمیان عموم خصوص من وجھن پائی جائے ان میں سے ہر ایک کو آغام اخص من وجھن کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ